نبی علیہ السلام کے ایک غلام تھے صوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دینا میرے چاہنے والوں سے میرے محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام بیدام ہیں اور ہم تو ہر وقت حاضر باش ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ السلام کن کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دینا تو نبی علیہ السلام جب دعا سفارے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں انکا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام ہم تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں آپ کن کے لئے دعا مانگ رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو تم نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا تم نے میرا دیدار کیا تم نے فرشنوں کو اترتے دیکھا اللہ کی مدد کے مناظر کو دیکھا تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے مگر صوبان میں یہ دعا ان لوگوں کے لئے مانگ رہا تھا قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور وہ اس وقت آئیں گے میرے بعد آئیں گے اور ان کو علماء سے میرے تذکر سننے کا موقع ملے گا اور صرف میری باتیں سن سن کے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں صوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے میرا دیدار کا سعودہ کر لیتے میں ان احبا کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے